ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز 2.1 اس کا question number 4 ہے question number 4 میں numbers line ہم نے اس کی اوپر numbers دی ہوئے ہیں number line کی اوپر یہ لکھنے ہیں تو پہلا number ہے 2x3 تو student اس کے اندر دو چیزیں جو سیکھنے والی ہیں وہ کیا ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایک ہماری line ہے اس کے center میں ہمیشہ zero ہوگا اور right side کی اوپر ہماری positive ہوگا integers ہوں گے اور left side پہ ہمارے negative integers ہوں گے 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 onward 2x3 student یہ سب سے confusing یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس hole number نہیں ہے جیسے کہ ہمیں تیسرے parts میں دیا ہوا ہے کہ one hole 3 by 4 اگر hole number نہیں ہوگا تو وہ number ہمارا کس جگہ پہ آئے گا سب سے زیادہ confusing students کے لیے یہی چیز ہوتی ہے تو student یہ دیکھیں چونکہ 2 by 3 آپ کا denominator بڑا ہے numerator چھوٹا ہے جب numerator چھوٹا ہوتا ہے تو پھر two by three its mean کہ آپ کی یہ value one سے چھوٹی ہے کتنی چھوٹی ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں one سے چھوٹی ہے یہ one سے بڑی کب ہوگی جب آپ کا numerator اوپر والی value بڑی ہوگی نیچے والی value سے تو پھر وہ one سے بڑی ہو جائے گی ابھی چونکہ آپ کی اوپر والی value چھوٹی ہے تو وہ one سے کم ہے جب one سے چیز کم ہوگی تو ظاہر ہے یہ one سے پیچھے آئے گی اور یہ zero سے بڑی ہے ظاہر ہے zero سے یہ بڑی ہے value جب zero سے بڑی ہے اور one سے چھوٹی ہے تو یہ کس جگہ پہ آئے گی یہ one سے zero سے لے کے one کے درمیان positive والی سائیڈ کی اوپر اس جگہ پہ کہیں نہ کہیں آئے گی تو two by three ہے یہ بات آئی ہو کے سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد two by three لکھتے اس کو کیسے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے کیا طریقہ ہے آپ کا denominator کتنا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے denominator ہے آپ کا تین آپ نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اس پورے سپیس کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا ہے یہ دیکھئے گا یہ one یہ two یہ three one two three اگر لائنی آپ نے گننی ہے تو جو لائن آگے whole number کی ہوگی اس کو ساتھ count کر کے آپ نے پورا کرنا ہے تو one two three آپ نے لکھ دیا تین لائنے لگا دی تین سپیس بنا دیئے اس کے equal parts بنا دیئے تو ابھی نیچے والا جو denominator ہوتا ہے اتنا آپ نے لائن لگا دینی ہے اور جو اوپر والا ہے اس کو آپ نے مار کر دینا ہے اوپر کتنا ہے آپ کا two two by three ہے تو اوپر two ہے تو دوسری لائن جو ہوگی آپ کی one two یہ والا جو parts ہوگا یہ آپ کا two by three کے برابر ہوگا آئی ہوپ اس کی سمجھ آگئی ہوگی ابھی مائنس کی اوپر جاتے ہیں مائنس کے لیے اچھا اس کے لیے آپ نے ہر سوال کے لیے الگ سے لائن لگانی ہے تو اسی طرح سے یہ zero ہو جائے گا یہ ادھر پلس کی ہوگی ادھر آپ کی مائنس کی ہے کیونکہ ہمیں مائنس چاہیے تو ہم مائنس کی اوپر چلے جاتے ہیں ڈائریکٹی یہ مائنس one مائنس two مائنس three ابھی دیکھیں اس میں بھی آپ کا denominator بڑا ہے numerator چھوٹا ہے it's mean یہ بھی one سے value مائنس one سے کم ہے مائنس والی سائیڈ ہے تو مائنس one والی سائیڈ ہے ویسے بڑی ہوتی ہے لیکن کام اس سنس میں ہم بات کرتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کی شکل میں تاکہ آپ کو سمجھا سکے تو یہ مائنس one سے back side پہ جائے گی zero اور مائنس one کے بیچ میں رہے گی one سے آگے نہیں جائے گی چونکہ one اس کا پورا بنتا ہی نہیں ہے جب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو تو یہ zero اور مائنس one کے درمیان رہے گی تو اسی طرح سے denominator میں پانچ ہیں آپ نے پانچ اس کے space پانچ کھانے بنا لینے ہیں one two three four اور اس five equal parts آپ نے five بنا لینے ہیں اور لائنیں چار لگے گی پانچویں لائن وہی ہوگی جو آگے whole number کی ہوگی تو آپ اس کے بعد اس کو اوپر دیکھیں اوپر four ہے تو four آپ نے mark کر دینا ہے one two three four اوپر والی کی marking ہوتی ہے یہ ہو جائے گا minus four over five اس کے بعد ابھی آپ کو امیدیں سمجھ آگی ہوگی آپ کر سکتے ہیں تو اب میں جلدی جلدی ابھی باقی سوال کرتا ہوں یہ plus کا one ہے یہ plus کا two ہے plus کا three ابھی دیکھئے گا یہ one three by four ہے تو students one hole already cross ہو چکا ہے one hole اس کے اندر ہے یہ one hole یہاں تک آ جائے گا آگے جو تین بٹا چار ہے three by four ہے یہ one سے اگلی سپیس کی اندر چلا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ one اور two کے درمیان میں چلا جائے گا یہاں پہ one hole ہے یہاں پہ ہم پہنچ گئے one hole پہ پورا اس کے بعد three by four اس parts کو three by four کر دیں گے one two three اور یہ four اور یہ three by four ہے تو one two three یہ تیسری آ جائے گی تو یہ one three by four ہو جائے گا اسی طرح سے student یہ نیچے والی بھی لائنے آپ لگا سکتے ہیں i hope کو آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھا گی ہوگی اس کے بعد question number five ہے give rational numbers between three by four and five by nine تو students اس سے confused نہیں ہونا یہ میں ایک اس کا ایک پہلے example دوں گا بہت آسان کر دوں گا انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سوال دیکھئے گا rational number ہم کسی بھی rational کو ہم کوئی بھی ہمارے پاس number ہو real number ہو اس کو ہم نے کہا تھا یہ rational number ہے for example ہمارے پاس four تھا ہم نے کہا تھا یہ four یہ rational ہم بنا سکتے ہیں divided by one کر دیں گے تو یہ rational بن جائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس ten ہے یہ rational number ہے اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ ان دونوں کا center والا آپ number نکالے تو ہم کیا کریں گے دونوں کو plus کر دیں گے اور divided by two کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس یہ center والا اس کا number آ جائے گا جو اس کا center number ہوگا تو student same اسی طرح سے آپ آپ نے likewise same to same method کے ساتھ یہ سوال بھی کرنا ہے کہ اگر آپ کو rational number دے دیا جاتا ہے اور وہ q over q farm میں ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے پہلے plus کر دیں divided by two کر دیں تو ہمارے پاس اس کا number آ جائے گا 3 by 4 plus 5 by 9 ایسے کر کے آپ اس کو divided by two یوں کر کے لکھ دیں تو اب اس کو solve کر لیں یہ نیچے ہمارا 36 آ جائے گا دونوں کا lcm لیں گے 36 ہو جائے گا 4993 is a 27 ہو جائے گا اور plus 9445 is a 20 ہو جائے گا اور divided by ہو جائے گا two اس طرح سے یہ ہو جائے جائے گا 47 by 36 یہ divided by ہو جائے گا two جب divide کو ختم کرتے ہیں تو student اس کی جگہ ہم لگاتے ہیں multiply اور اس کو one over two کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو اس کا جواب آ جائے گا 47 اور نیچے جب اس کو multiply کریں گے 72 اگلے سوال کے لیے بور تیار کرتے ہیں student تو question number 6 last question ہے 0.5 5 کے اوپر bar دیا ہوا ہے تو اس کو سوال کرنے کے لیے ہم کریں گے سب سے پہلے x is equal to 0.5 اس کے بعد اس کو continue کر دیں گے اس کا مطلب ہے اگر ایک digit کی اوپر bar دیا ہوا ہے تو اس کو continue ایک digit کو کرتے ہیں دو digit کی اوپر ہو تو دو digit کو کرتے ہیں تو اس کو continue کر دیں گے تو یہ equation number ہماری بن جائے گی what اگر ایک digit کا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اوپر دونوں سجدوں سے multiply by 10 کر دیں گے تو multiplying both sides by 10 10 سے multiply کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 10 into x is equal to 10 into 0.5555 اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا 10 x is equal to جب 10 کسی points کے ساتھ multiply ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس decimal ہوتا ہے اگر 10 اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو اس کا ایک point آگے shift کر دیتا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 5.5555 ایسے continue ہو گئے اس کے بعد اس کو equation number 2 دے دیں ابھی equation number 2 میں سے equation number 1 ہم نے منس کر دینی ہے تو آپ لکھیں گے سبٹریکش 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 ایک ویشن نمبر 1 from equation number 2 آپ اس طرح سے پہلی equation number 2 لکھ لیں 10 x is equal to 5.5555 اور اس کے نیچے ہے آپ کا x is equal to 0.5555 یہ دیکھئے گا مائنس کر دیں گے مائنس مائنس یہ 9x is equal to یہ پورے کا پورا حصہ یہ آپ کا 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا بچ جائے گا 5 تو x is equal to ہمارا ہو جائے گا 5 by 9 اس طرح سے یہ ہماری x کی value آ جائے گی اس کا second part ہے جس کی value ہے 0.13 x is equal to 0.13 اسی طرح سے x is equal to 0.13131313 continue کر دیں گے اس کو multiply کریں گے both sides both sides by 100 چونکہ 2 digits ہیں تو 100 کے ساتھ کر دیں گے 100 multiply by x is equal to 100 multiply by 0.13131313 اسی طرح سے یہ 100x ہو جائے گا یہ equation number 1 ہے اور یہاں سے ہم equation number 2 بنانے لگے ہیں ابھی اسی طرح سے decimal ہے اور 100 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو دو digit یہ آگے شفٹ ہو جائے گا points تو یہ دو digit میں نے آگے شفٹ کر دیا یہ equation number 2 same subtract کرنا ہے اسی طرح سے x is equal to اس کے نیچے آکے subtract کر دیں گے ہم یہ subtract کر دیا میں نے تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا 99x is equal to یہ پورے کا پورا حصہ یہ 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ بچے گا 13 x is equal to ہو جائے گا 13 by 99 اس کے بعد اس کا last part ہے اس کی value ہے 0.67 تو وہ بھی ایسی ہے اس کو میں شارٹ کٹ میں بنا دیتا ہوں x is equal to 0.67 تو یہ ہو جائے گا x is equal to 0.67676767 continue 100 کے ساتھ ادھر بھی multiply کر دیا اور 100 کے ساتھ ادھر بھی multiply کر دیا 676767 continue یہ ہو جائے گا آپ کا 100 اور 2 degree ادھر shift کر جائے گا تو 67.67676767 continue اور اس کو جو پہلی equation تھی ہماری equation number 1 جو وہ تھی اس کو ہم اس میں سے minus کر دیں گے x is equal to 0.6767676767 کو اس کو minus کر دیں گے تو یہاں سے ہمیں 99x بچے گا اور یہ صرف 67 بچ جائے گا تو x is equal to ہو جائے گا ہمارے پات 67 by 99 تو یہ تھا exercise number 2.1 i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ 2.2 کے لیے حاضر ہوتے ہیں لیکچر میں ہیں تابدکی